زندگی میں اس آدھ پڑھا ہاتے ہیں آپ سمندر کے کنارے پر جائیں وہاں مدو جدر ہے نا کبھی دہریں اوپر آدھے دیں اسی طرح اس آدھ پڑھا ہوگا مدو جدر کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے گی بلکل جاہلہ آدھا ہوں یہ پترک کے خلاف ہے اللہ کی مشیط نہیں حالات دن رات کی طرح بدلیں گے کبھی خوش ہی آئے گی کبھی غم سکتا یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے بادشاہ بھی بن دیا رکھاڑوں کی طرح خزانوں کا مالک میں غمگین ہو خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پیدا ہم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئی پر اوپر یہ نہ ٹونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی اللہ کی مرضی کے مطابق چاہ رہی ہے اور وہ ظالم نہیں بے رہن نہیں کہ مسید کو میں ڈالتا ہے مسید نے آپ جانے یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا وہ اگلاتے ہیں جس کٹھاڑی میں وہ کرتی خوٹ رکھ کرتی خارل سونا مرتی وہ ظلم نہیں کرتی جلا کر خوٹ کو رکھ کرتی مسید کے نہ آئے انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتے اس میں جو تکبر ہے بدماش بنا ہوا خلق خدا سے ظلم کا تصر اب کہاں ہے تمہارا اقتدار وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظ کرنے والی ہے نہ کچھ طاقت پھر ان کو بھی پھر ڈوبتے ہو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور حارم کہتے ہیں قرآن میں وہ مسید سے بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ ان میں بہت فیضے ہیں راکھ صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں دوست کبھی میں نے ایسی گھوڑیوں دیتے کربی جو جی نہیں چاہتا کھانے وہ زیادتی کھرتے ہیں میرے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ کربی دعا میں ان کی شفاہ ہے میرے ساتھ شفیق ہو مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں یہ ڈپریشن جس کا اشکار ہے لوگ مر رہے ہیں یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے ساری دنیا مل کر کان فرنسے کر لے اور حکوم تسکین میں مل رہے ہیں نہیں یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخبوق کو احساس رہا ہے کہ ہم اس کے غلام مصیبت نہیں ختم ہو کسی نہ کی رنگ میں آئے جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ عراض بھی بیماریاں بڑھ گئی ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں سکت کسی نے سوہاں بڑھ اور عراض ہی نہیں ہو رہا داکت صاحب آنے کی کہتے ہیں یہ عربے باس ہو گیا اللہ سے دعا کرو اللہ نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں سے تین باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہیں جہن میں رکھیں آپ شفاہ پا جائیں گے لیپریشن سے آپ وہ صدا بہار پھر گراب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کبھائیں بہار بھی گریں گے آپ کا دل حنصہ خوش ہوں گے فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَلُّ مَخْرَد آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے میرا حکم مانیں گے اور گواہوں سے بچیں گے وہ سمجھ سے مصیبوں میں پڑھے رہے ہیں بھوکے مریں گے معاشی تنگیاں آئیں گے بالتل غلط بات ہے یہ تنگیاں انیکوں کو بھی آئیں گے بہتو اور ایک بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں بہت زہارہ سے پین ان چیزیں ایک سہارہ جتیم ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگا ہے جس کو اللہ کے علم میں مطرقہ یقینی نہ وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے جو سمجھے مصیبت یہ آ رہا ہے پتا نہیں اللہ کو پتا یہ نہیں دپریشن نہیں کشکار نہیں ہونا دور کیا ہوگا جو مانیں کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا ہمارے کی جانتا کہ یہ ہو رہا ہے اس وقت لیے مصیبت میں ہو خوشحالین پہلے تو یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگا اور باخت اس کے بغیر چاہیے مانیں بکلے شاہر نہیں دوسری بات یہ مانیں کہ وہ اللہ حکیم ہے پاغل نہیں ہے بے وکوف نہیں ہے نادان نہیں ہے ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے بندوں کے تو ذرا ذرا جب اس کو حکیم ماننے کا دانا جیسے طبیب پانا حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں کیوں بروسہ ہے کہ یہ دانا ہے ٹھیک کر تو یہ مانیں گا کہ اللہ اگر مسئیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا وہ احمق ہے غلط جام کر دانا انساہت یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے دانا بھی ہے مگر کہا یار میربان نہیں ہے لا پرواہ ہے لوگ مرتے رہے روتے رہے جیسے یونان کے دیبتادو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشاں دیکھتے تھے لوگ جتنا جتنا دیکھتے تھے انہیں مسئیبتوں میں خوشی نہیں نہیں وہ رحمان اور رہی ماں باپ کے در میں وہ شکت نہیں ہے یہ تین صفات پر اگر یہ تین ہو جائے کہ وہ سب کو جانتا اس کے حکم سے ورار وہ دانا ہے اور وہ خامخواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا رحم ہے میربان ہے جو اس مسئیبت میں ملے گئے ہو نہیں آپ ہی سوچنے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودھا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا جو کبھی خوشک ہوگا ہی نہیں مسئیبتوں کے پہاڑ بھی چھوٹیں خوش دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا آپ ٹوٹوڑ کر دیکھیں پریشان گولیاں کھا کر چاہیے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مَخْرَض یہ آتے ہیں جن کا حضور نے کہا ایک یاد کافی ہے لوگوں اگر اس کو پکڑیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا حرام نہیں اللہ کی حکم تو اللہ کہتا ہے عزمیشیں تو ہوگی رگڑے تو لگیں گے مگر یاد رکھے وہ يَجَلَّهُ مَخْرَض نا امید بالکل نہ ہو مایوسی کفر ہے میں ایسا یہ عزمیش میں نہیں ڈابتا جو لوگوں کی طاقت سے بہر ہو یہ سے زیادتی ہو جتنا کو برداشت کر سکتا تم بے صبر نہ ہو جانا يَجَلَّهُ مَخْرَض اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل گا وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْسُ عَلَىٰ يَحْسَبَ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو مان گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھ کوئی ادھر سے کچھ نہ دے گا میں نے اپنے بارے میں دیکھا یہ قضاوش کریار صاحب کے در بارے عبدالرمارک پاس بھی کچھ نہیں تھا بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتا اللہ نے اتنا دے دیا اب ان کے پاس گھا رہے ہیں کوٹھیان میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک مانتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کہاں سے دے گا بلکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا ایک روپیہ مجھے کوئی ادھر نہیں دیتا اپنے بھائی نہیں دے چکتا اور اب سب بچوں کے پاس گھا رہے ہیں کوٹھیان وہ بھی اللہ کی ساتھ